نمسکار دوستو ایشیا نیٹ نیوز ہندی کے لائیو میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شریفان سونی کسانوں کے اندولن کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے کہ اندولن لگاتار یہ چل رہا ہے کئی سنگٹھن مان گئے ہیں لیکن یہ جو کسانوں کا اندولن ہو رہا ہے تین کندری کرشی کانونوں کو لے کر کسان ویروت کر رہے ہیں اس کو اب ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے لگاتار یہ ویروت پردشن چل رہا ہے پنجاب، حریانہ، راجستان اور اتر پردش سمیت کئی راجوں کے کسانوں کا اندولن اب تیز ہو گیا ہے دلی سے سٹے حریانہ کے سنگو اور ٹکری بارڈر کے ساتھ یوپی کے نویڈا اور گاجیپور بارڈر پر بھی کسان لگاتار پردشن کر رہے ہیں اس کے چلتے دلی انسی آر میں آج جو ہے ٹرافک بہت بادہت ہو رہا ہے کسانوں کے اندولن کی وجہ سے کئی کسان اس اندولن میں شامل ہونے کے لیے کئی راجوں سے وہاں پر شامل ہو رہے ہیں کسانوں کے خلاف کسانوں کے اندولن کا انتیسوہ دن آج ہے کسانوں نے صاف طور پر کہا ہے دو ٹوک انہوں نے کہا ہے کہ سرکار ہماری اندیکھی کر آگ سے کھیل رہی ہے سرکار سے بادشت کا پروپوزل انہوں نے ٹھکرا دیا کسانوں نے کہا ہے کہ سرکار کے پروپوزل میں دم نہیں ہے نیا ایجنڈا تبھی لے کر آئیں گے تبھی وہ بات تو ہوگی کسان نیتا شوکمار کککا نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کی اندیکھی کر آگ سے کھیل رہی ہے اسے زد چھوڑنی چاہیے یہ شوکمار کککا کا کہنا ہے جو کی کسانوں کے نیتا ہیں انہوں نے صاف طور پر اپنے بات رکھی ہے ہریانہ اور پنجاب سمت کئی راجوں سے کسانوں کا دلی پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اب جو آندولن ہوگا دوستو وہ چھبی دسمبر کو پنجاب کے خنوری سے اور ستائی دسمبر کو ہریانہ کے ڈبوالی سے پندرہ پندرہ ہزار کسان دلی کے لیے روانہ ہوں گے یعنی کی اور زیادہ کسانوں کا وہاں پر جماوڑا ہوگا ایک بڑے آندولن کو لے کر کسان لگاتار رکھ کر رہے ہیں اگر بات کریں شکروع شنیوار رائیوار کو تو کسان سنگٹن ہریانہ کے سبھی ٹول پلازا بھی فری کرائیں گے اسے آندولن کی کڑی بتایا جارہا ہے اس کا اعلان جو ہے کسان سنگٹن پہلے ہی کر چکے ہیں دلی انسی آر میں آدھا درجن جگہوں پر کسانوں کا دھرنا پردشن ہونے کی چلتے ٹریفک میں بہت ہی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے خاص کر کے نویڈا اور گازی آباد سے دلی جارہے لوگوں کو دکتیں ہو رہی ہیں تو دلی انسی آر میں کسانوں کے اس آندولن کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو پریانکا گاندی بھی اتر چکی ہیں انہوں نے کانگریس نے مانچ بھی نکالا ہے اور اس کے علاوہ دلی پولیس نے حالات کو دیکھتے ہوئے حالانکہ اس کی منظوری نہیں دی ہے بتایا یہ جارہا ہے کہ راہل گاندی اور کانگریس کے ورشن نیتا اس ویروت پردرشن میں بانچ نکالنے کی وہ کوشش کر رہے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہوا پریانکا گاندی نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھاچپان نیتا اور سمرتہ کسانوں کے لیے جو شبد استعمال کر رہے ہیں وہ پاپ ہے اگر سرکار کسانوں کو دیش پیروتی کہتی ہے تو سرکار پاپی ہے کسانوں کی سمسیہ کا حل تب نکلے گا جب سرکار ان کا آدھر کرے گی اس سرکار کے خلاف کسی بھی طرح کے اسنتوش کو آتنگ کے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے تو پریانکا گاندی نے صاف طور پر کسانوں کے بہاڑے سرکار سیدھے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور حملہ بولا ہے ایشیا نیٹ نیوز ہندی پر خبروں کا سسلہ لقاتار جاریہ آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمسکار کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل ایشیا نیوز ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں